لو جے ایک اور نیوز آگئی ہے کہ آسٹریلیا کی سننی مورنی ہیرال کے مطابع دو یونیورسٹیز نے سٹوڈنٹس اپلیکیشن پر ریسٹکشن لگا دیئے کچھ لیمیٹڈ ریجنز کو لے کر پی یونیورسٹیز نے ان کے اوثرائز ریپرزنٹیوز کو بول دیا ہے کہ فور ٹائم بینگ پنجاب، ہریانہ، جمن کشمیر، اتراب خاند اور اتر پردے سے اپلیکیشنز کو بند کر دیا جائے یونیورسٹیز ہیں، فیڈریشن یونیورسٹی آسٹریلیا اور ویسٹن سیڈنی یونیورسٹی، فیڈریشن یونیورسٹی آسٹریلیا ویکٹوریا کا کہنا ہے کہ ویزا ریجیکشنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ویزا ریسک سٹوڈنٹس اور ان کی فیملی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جب تک سیچویشنز صحیح نہیں ہو جاتی تب تک کی اپلیکیشنز کو ویڈراؤ کر لیا جائے اور کوئی بھی آفر کو ڈیفر نہیں کیا جائے گا انیس مائی سے پہلے جن سٹوڈنٹس کے پاس انکنڈیشنل آفرز ہیں وہ سیوی کے پروسس کو کانٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں ویسٹرن سیڈنی یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس نے اپنی انولمنٹ کو کانٹینیو نہیں کیا ہے اور وہ سٹوڈنٹس انہی سٹیٹس کے تھے یہی ریزن ہے کہ اپلیکیشنز لینے سے انہوں نے روک لگا دیئے کسی بھی پائپ لین سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن آفر نہیں دی جائے گی اور سٹوڈنٹس کو ای میل سے نوٹیفکیشن دی جائے گی کیا کارن ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ویزا ریفیوزل آنا کوئی بہت بڑا ریزن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سٹیٹ وائز کوئی ریسٹکشن لگا دی گئی ہو دراصل فرادلین ڈاکیمنٹس ہے سب سے بڑا کارن جو دپارٹمنٹ اپ موہ وفیرس با کنسرن ہے یہ ویڈیو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے فرینڈس کو اپنے ریٹس کو جلدی سے شیئر کریں اگر وہ اسی انیورسٹی میں ایڈمیشن کی ویٹ کر رہے ہیں یا اس انیورسٹی میں پڑھنے کی سوچ رہے ہیں پھر سے اپنے ریسارچ کریں یا تو کسی دوسری انیورسٹی میں اپلائی کریں یا پھر ویٹ کریں کہ شاید سیچویشن جلدی چینج ہو جائے جو بھی کرنا ہے یہ آپ کا ڈیسیزن ہے یونیورسٹی کو اپنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پرگرام کو پروٹیٹ کرنا ہے اور آسٹریلیا کو سٹوڈنٹس کی امبیشنز جو کی آسٹریلیا میں پڑھنے کی ہیں اس کو پروٹیٹ کرنا ہے ابھی تک بس کتنا ہی تھینکیو بیری مچ پر ووچنگ